السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رات تھوڑی سی بارش ہوئی ہے ماشاء اللہ جانور کافی فریش ہوئے کڑے ہیں بارش ایک ایسا موسم ہے جانوروں کو شاید بہت اچھا لگتا ہے باقی اللہ تعالی بہتر جانتا ہے لیکن میں نے جب بھی دیکھا ہے کہ جس دن بھی بارش آتی ہے جانور اس دن بہت خوشکوار موڑ میں ہو جاتا ہے ابھی یہ خالی پیٹ کھڑے ہوئے ہیں پوری رات کی بھوک ان کو اچھا خاصہ تانگ کرتی ہے تو ابھی صبح یہ دیکھیں کھولیاں خالی ہیں تو صبح بنانے کا ٹائم ابھی ہونے والا ہے لڑکا میرا گیا ہوئے گھاس اٹھانے تو جیسے یہ گھاس آتا ہے تو انشاءاللہ ان کی فیڈنگ سٹارٹ کر ہوتے ہیں صبح صبح ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ میں نے آج آپ سے جو ہے نا ایک ڈسکس کرنی تھی مکعی کے بارے میں کیونکہ ونڈے کا ایک اہم حصہ ہے یہ شاید سب جانتے ہوں گے ونڈے میں مکعی کا کردار سب سے زیادہ ہے شاید کچھ لوگ کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے اس کا مجھے نہیں پتا لیکن میرے ونڈے کے اس میں جو مکعی کا کردار ہے وہ 50% ہے مطلب ونڈہ میں جتنا بھی بناتا ہوں اس میں 50% میرے مکعی میں جوز کرتا ہوں اور مکعی کو بھی ایسے میں جوز نہیں کرتا مکعی کو میں فرمنٹیشن کرتا ہوں جیسے میں آپ کو دکھانے والا ہوں ابھی میں دینے کے ڈھکن نکال دیئے اس کو ائر ٹائٹ کرنا پڑتا ہے یہ اس کا دیکھیں یہ پلاسٹیک اولا ڈھکن ہوا کے لیے علیدہ ہے اوپر سے چوڑی دار ڈھکن علیدہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ بھی فرمنٹیشن کے بعد بارہ گھنٹے کی فرمنٹیشن کے بعد اس کی یہ پوزیشن ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اب اس میں پانی نیچے چلا گیا ہے مکعی اوپر آگئی ہے کبھی بھی آپ گھر میں مکعی جب بھی آپ اس کو گیلا کرتے ہیں یا بھگو کے رکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں کہ صبح پانی اوپر ہوتا ہوگا مکعی نیچے بیٹھ جاتے ہوگی لیکن فرمنٹیشن کے بعد پانی نیچے اور مکعی اوپر آجاتی ہے فرمنٹیشن کے وقت آپ ایسٹ کا استعمال کیا کریں ایسٹ دو قسم کے ہوتی ہے ایک جانور میں استعمال ہوتی ہے سب سے زیادہ مشہور ہے وہ امائنو ایسٹ جس کو بولتے ہیں وہ ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے جو بیکری میں یوز ہوتی ہے وہاں پر ڈبروٹی وغیرہ بنانے کے لیے وہاں یوز ہوتی ہے وہ جو ایسٹ ہوتی ہے وہ اس میں ہم یوز کرتے ہیں وہ اس کو خمیر بنا دیتی ہے اس کی اب مکعی کی جو خشبو ہے وہ بلکل ہی چینج ہو چکی ہے جو خمیر کے بعد جس طرح آتی ہے خشبو آٹے وغیرہ سے تو سیم ویسی خشبو اس میں سے آتی ہے اور اس کو جنگل اتنا شوق سے کھاتا ہے ماشاءاللہ یہ تقریباً اگر آپ تین کیجی پرڈے مکی آپ اگر یہ کھلانا چاہیں فی جانور کو فرمنٹیشن کے بعد تو جانور کو تھوڑا سا بھی صحت کے اوپر اس کو مضر اس کے لیے نہیں ہوتا اس کی صحت کو فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا ورنہ آپ کوئی بھی مکی کو آپ ایسی یوز کریں تو جیسے آپ اس کو بغیر فرمنٹیشن کے یوز کریں گے شاید ایک کے جسے زیادہ بھی اگر یوز کرنا چاہیں تو وہ اس کو جو انا پھاند وغیرہ یا قبض کی شکایت ہونا شروع جاتی ہے لیکن فرمنٹیشن میں ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ ماشاءاللہ پیور دیسی جانور ہے یہ قربانی کے لیے لیا تھا میں نے کافی اچھا ماشاءاللہ تیار ہو رہا ہے ابھی فیلحال جانور سارے بھوکے کھڑے ہوئے ہیں اس لیے میں نے سوچا بھائیوں کو یہ انفرمیشن دے دوں جو بھی نئے فرمر ہیں میری طرح شاید ان کو اس چیز کا کافی ہیلپ ملے اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم بزاری بھنڈے گئے تو میں ویسے ہی بلکل ریکمینڈ نہیں کرتا کتنی ہی اچھی کمپنی کی انہا ہو میں آپ کو یہ سلاح دوں گا کہ بزاری بھنڈے سے جتنا ہو سکے آپ دور ہو جائیں جو گوشت آگے یوز ہوتا ہے اس کے لیے بھی بلکل بھی صحت کے لیے مظہر نہیں ہے تو اپنے بھنڈے بنائیں ریزالٹ بے شک بیس کی بجائے انیس آجائے لیکن بھنڈے آپ کا پناہ ہونا جائے آپ کے جو ہے جتنے بھی اس کے انگریڈنز ہیں وہ سارے دیسی ہونے چاہیے تاکہ آپ کو اور آپ کے کھانے والوں کو بھی بہت فائدہ ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا آپ بھائیوں کے محبت ہو گئی ہے اب مجھے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ